بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو محکمہ تعلیم میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی بھرتی کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے اس کی مکمل تفصیلات کیا ہیں اور میل اور فی میل جو ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے جو محکمہ تعلیم کی نوکریاں آئی وی ہیں اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور محکمہ تعلیم کی جوب کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لاس تک ضرور دیکھنی ہے تو ویڈ لوگ اس طرح کی ویڈیوز ڈیلی بیسیز پر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیلی نوکری آئے اس کا علم اس کی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل کے آئیکن کے اوپر کلک کرنا ہے اور آل نوڈیفیکشن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جوب سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشنز کی ڈیٹیل سب سے پہلے آپ لوگوں کو تک پ مہت جائے تو اب چلتے ہیں جوب سے ریلیٹڈ تفصیلی معلومات جاننے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ میں حکمہ تعلیم نے جو ساڑھے تین سو سے زیادہ نوکریوں کا اعلان کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہے اور آپ لوگ ساڑھے تین سو نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو جوب پر اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر کو وزیٹ کر سکتے ہیں اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر لیجئے گا ج جوب دروزانہ جیسا کہ میں گوگل کو یوز کر رہا ہوں میں گوگل میں آیا گوگل میں آنے کے بعد میں نے جوب دروزانہ ٹائپ کیا اور میں نے اس کو سرچ کر لیا جیسے ہی میں جوب دروزانہ ٹائپ کر کے اس کو سرچ کرتا ہوں تو گوگل میں سب سے اوپر جوب دروزانہ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ جوب دروزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس سائٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ جوب 2020 لیٹس 350 پلس گورنمنٹ جوب 2020 ان ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ آپ لوگ جوب کے فرس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے فرس ٹائٹل کے اوپر کلک کیا یہ لنک اوپن نہیں ہوا تو ایسا مسئلہ اگر آپ کے ساتھ بھی آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس لنک کو کلک کر کے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوپن ان نیو کروم ٹائب آپ اس کو اوپن ان نیو کروم ٹائب میں اوپن کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو اوپن ان نیو کروم ٹائب میں اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو تفصیلی معلومات ہوں گی یہ ساری معلومات اب آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر آ جائیں گی اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ان تمام معلومات کچھ طریقے سے پڑھ لینا ہے جس کا پرپس جس یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ محکمہ آپ لوگوں سے کس چیز کی ڈیمان کر رہا ہے کون کونسے لوگ اس محکمے میں نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مزید یہ اور بھی لنکس نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو جوب کے اگر آپ لوگ اس نوکری کے علاوہ کسی اور نوکری کے لیے بھی انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اپنی مرضی کی نوکری جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد جوب کے ناؤسمنٹ ایٹ سولہ بارہ دوہزار بیس کو کی گئی تھی اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ دو جنوری دوہزار اکیس ہے جنگ نیوز پیپر میں اس کا اعلان کیا گیا میل اور فیمیل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری سے لے کر ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی جوب ہیں پرمنٹ جوب ہیں نمبر آف جوب تقریبا ساڑھے تین سو سے زیادہ ہیں جوب کے ٹائٹل اتنے زیادہ تھے اگر میں لکھنے بیٹھ جاتا تو ویڈیو ذرا لمبی ہو جاتی ہے اور آپ بھی بور ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کی لنس کو کم کرنے کے لیے اور آپ کے ٹائم کو سیف کرنے کے لیے میں نے صرف اتنا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ موجودہ اشتہار میں نوکری کے ٹائٹل دیکھ کر اپنی مرضی کی نوکری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں موجودہ ٹرمزن کنڈیشن کو فالو کرنے کے بعد دیکھیں اشتہار میں آپ لوگوں کو ساری باتیں اردو میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں انہی باتوں کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی بلکل پری ہوگا موجودہ چیزیں آپ لوگوں نے بلکل کریکٹ لکھنی ہے ایڈوکیشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے تعلیم صحیح ہونی چاہیے لکھی ہوئی ایج بلکل ٹھیک لکھنی ہے نمبر وہی لکھنا جو نمبر آپ کا ہمیشہ ایکٹیو رہے نمبر آپ نے بلکل بھی وہ نہیں لکھنا جو نمبر آپ کے کسی دوسری نیٹورک پر کنورٹ ہو ورنہ آپ لوگوں کو ادارے کے جانب سے جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں ان کے نمبر سے اپنے وہ میسیج آپ لوگوں کو بلکل بھی دیسیب نہیں ہوں گے تو دوستو یہ ساری باتیں میں نے آپ لوگوں تو شیئر نہیں جس اس مقصد کے لیے تاکہ آپ لوگ ان باتوں کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگیں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ایک اچھا سا اور مجھے بتا دیجئے گا ویڈیو آپ لوگوں کو کتمی اچھی لگیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا چینل کو سبسرائب لازمی کر لیجئے گا انشاءالت اللہ میں اس طرح کی ویڈیوز دیلے لے کر آتا رہوں گا نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر